دوستو بی ایڈ کرنے والے سبھی ودہارتیوں کے لیے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بی ایڈ اسپیسل ایڈوکیشن اب بند ہونے جا رہا ہے جی ہاں دوستو بی ایڈ اسپیسل ایڈوکیشن بند ہو رہا ہے اور اب بی ایڈ چار سال کا کورس ہوگا جس میں کہ آپ لوگ ٹویلتھ کے بعد ڈائیکٹلی ایڈمیشن لے سکتے ہو جی ہاں دوستو ٹویلتھ کے بعد آپ لوگ ڈائیکٹلی بی ایڈ کر سکتے ہو ڈائیکٹلی بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہو تو اس کے دن دور آپ لوگ دیکھیں یہ لیٹس نیو سامنے آئی ہے دو برسی ہے بی ایڈ اسپیسل ایڈوکیشن اب نہیں جی ہاں دوستو یہ آل یونیورسٹی میں لاغو ہوگی ہے یہ چیز اب کسی بھی یونیورسٹی میں بی ایڈ ایڈوکیشن نہیں ہوگا اور ڈائیکٹلی ہی آپ لوگ ٹویلتھ کے بعد میں بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہو تو آپ لوگ تھوڑا نیوز پر دیکھیں ستے دوہر چوبیس پچیس میں دیس سفر میں دو برسی ہے بی ایڈ اسپیسل ایڈوکیشن کو مانتہ نہیں ملے گی اب یہاں پر آپ تھوڑا دیکھیں کہ حالانکہ چار برسی ہے بی ایڈ بیشیس ایڈ کورس شروع کرنے کے اچھوک بشمداللہ کولیز ان سنستان آگم ستر کے لیے آویدن کر سکتے ہیں بی ایڈ اور بی ایڈ بشیس سکچا کورس ابھی دو برسیے بھی چلتے ہیں کچھ انیورسٹی میں این ای پی میں چار برسیے بی ایڈ کورس پر ستابعت ہے اور اس میں انٹر کے بعد چھاتھ چھاتروں کو پرویش دیا جائے گا جی ہاں دوستو این ای پی کا کورڈنگ جو سیمیسٹر بائے جب آپ کا پیٹرن ہو گیا ہے سب ہی کورس ہوگا تو اسی کا اکورڈنگ اب بی ایڈ بھی آپ کا چار سال کا ہو جائے گا ٹویلت کے بعد ڈائریکٹ لی آپ لوگ بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہو اب آپ لوگ تھوڑا یہاں پر دیکھیں چار سال کے اس پارٹھے کرم کے لیے بشمداللہ کولیجوں کو تیار کیا جا رہا ہے یہ انٹرگیٹڈ کورس ہوگا جس میں چھاتروں کو بی ایڈ اور اسنا تک کی دیگری ایک ساتھ کرنے کا موقع ملے گا جہاں دوستو اب بی ایڈ انٹرگیٹ کورس کہلائے گا ٹھیک ہے ٹویلت کے بعد میں ڈائریکٹ آپ لوگ بی ایڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہو چار سال میں آپ کا بی ایڈ کمپیٹ ہو جائے گا جیسے آپ لوگ بی ایڈ بھی بول سکتے ہیں اس میں آپ کی تین سال کی گریجوئٹ ڈگری ہو جائے گی اور ایک سال میں آپ کا بی ایڈ بھی کمپیٹ ہو جائے گا آپ لوگ پوری طرح سے بی ایڈ کے لیے بی ایڈ کے اسٹوئنٹ مانے جائیں گے بی ایڈ کوالی فائی اسٹوئنٹ آپ لوگ مانے جائیں گے اور یہ سسٹم انڈیا کی آل یونیورسٹی میں لاغو ہونے جا رہا ہے چاہے آپ کسی بھی اسٹیٹ کے اسٹوئنٹ ہوں سبھی یونیورسٹی میں یہ سسٹم لاغو ہونے جا رہا ہے ٹویلت کے بعد ڈائریکٹ لی آپ لوگ بی ایڈ انٹیگریٹ کورس میں ایڈمیشن کرا سکتے ہو اور یہ بی ایڈ اب آپ کا سیمیسٹر پیٹرن پر ہوا کرے گا ٹھیک ہے بیسے تو سیمیسٹر پیٹرن لاغو ہو ہی چکا ہے فوسی انیورسٹی میں لیکن اب جو چار سال والا بی ایڈ ہوگا انٹیگریڈ کورسز اس میں بھی سیمیسٹر پیٹرن ہی ہوگا آٹھ سیمیسٹر ہوں گے ٹوٹل آپ کے سال میں آپ کے سیمیسٹر وائز دو بار اگزام ہوا کریں گے ٹوٹل آٹھ سیمیسٹر ہوں گے چار سال کے حساب سے اور آپ لوگ کوئی کوشن ہو بی ایڈ سے ریلیٹیڈ تو آپ لوگ کمنٹ باکس اپنی کوشن کو پوچھ سکتے ہیں اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں آپ کو آل دی انیورسٹی کی بی ایڈ اگزام بغیرہ ایڈمیشن بغیرہ کی جانکاری ملے گی آپ کو کس انیورسٹی سے بی ایڈ کرنا ہے اپنی انیورسٹی کے نام کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تینکس و وچنگ اس ویڈیو